اسلام علیکم سپیڈنٹس اس نے حرف ساگ سبجک کو دینیٹر پاکستان سٹیڈیز در امریکن لائٹسل فکر در مارے گیر بھی ہم سنگاہ پرسیڈنٹ سپیڈنٹان گریٹ پری نائن ایک طوپک ہے ایلیمنٹس اف آڈیولوجی آف پاکستان نزریہ پاکستان کے اناسر نزریہ پاکستان کے اناسر ہم اس میں دیکھیں گے نزریہ پاکستان کے اناسر کون کون سے ہیں which are the elements of ideology of Pakistan کون سی چیزیں ہیں جن سے مل کر ideology of Pakistan بن تھی کہ students as we have discussed in previous lecture that ideology of Pakistan actually is the ideology of Islam so it means basic Islamic teachings are the base or the elements of ideology of Pakistan so جب ہم elements of ideology of Pakistan کو discuss کرتے ہیں اس میں کون کون سے basic elements ہیں first one is beliefs جو Islamic beliefs ہیں اسلام کے جو اقائد ہیں وہ سب سے پہلے اس کے اندر ہم discuss کریں گے پھر اس کے بعد second one ہے prayers یا عبادات next one is rule of law قانون کی حکمرانی then equality and brotherhood یا اخوت اور مساوات and next one is justice and equity ادلو انساف these are these are five basic اور major elements of ideology of Pakistan according to our new books students as you people are well aware of the fact کہ ہم اپنے یہ جو lectures ہیں یہ according to new book کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے concepts کو understand کرنا ہے main points آپ لوگ اپنے پاس note down کرتے جائیں گے concept کو آپ نے understand کرنا ہے اور جیسے کہ previous practice رہی ہے short questions اور mcqs جو ہیں وہ آپ کو written form کے اندر provide کر دیے جائیں گے so today we are going to discuss first three elements of ideology of Pakistan اور یہ جو ہمارے first three elements ہیں یہ جیسے کہ آپ اپنی screens کے اوپر دیکھ رہے ہیں these are beliefs first one then prayers and rule of law یعنی اقائد عبادات اور قانون کی حکمرانی یہ تین elements آج کے lecture میں ہم discuss کریں next two elements انساءاللہ ہم next lecture کے اندر discuss کریں گے so first one is beliefs یا اقائد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ belief یا اقائد کہتے کس کو عقیدہ کی جمع ہے عقائد اور عقیدہ لفظ یہ عربی زبان میں عقد سے نکلتا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے بان دینا یا گرا لگا دینا تو کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی thinking جو انسان کے ذہن میں اس کے mind میں بہت مضبوطی سے موجود ہو اور انسان اس کے against سوچ بھی نہ سکتا ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اسلام کے basic beliefs کون سے ہیں سب سے پہلے توحید also known as oneness of God یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک پھاننا پھر اس کے بعد آخرت یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں نیکس رون ہے ملائکہ یا انجلز جس کو ہم اردو میں فرستے بھی کہتے ہیں فرستوں پر ایمان لانا مطلب یہ کہ اس چیز پر یقین رکھنا کہ فرستے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے جو بھی کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ون ہے جو الہامی کتب ہیں اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ ہیں جس میں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید یہ چار بکس ہیں ان پر ایمان لانا یعنی یہ ماننا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور بینگ مسلم فالو ہم نے لاسٹ ون یعنی ہولی قرآن کو کرنا ہے اب اس میں سے جو فرسٹ ٹو ہیں توہید اور پروفیٹ ان کو ہم فردر سپلینیشن نہیں ہے جس یہ کنسیpt یاد رکھ نا سٹوڈن 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 بیمبر ون تین ان ایمپورٹن پوائن پوائن باو بیلیف بیلیف ایمان یہ ایک شورٹ قویسٹن بھی ہے اور بڑا ایمپورٹن ہے اس میں آنسر کے اندر ہم یہ پانچوں پوائن منسن کریں گے بیلیف ساف اسلام انکلوڈ توحید پروفیت ہر آفٹر انجلز اور ریویل بکس بائی آل مائیٹی اللہ اقائد اس مجموعے کو ایمان کہتے ہیں اس کے بعد اب ہم توحید کو ڈسکس کریں گے توحید کیا ہے ویسے تو بڑا سمپل سا سی انسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ توحید کہلاتا کنہ ہماری بک کے اندر جو اگزیکٹ ورڈنگ ہے جو کہ ہماری اولڈ بکس کے اندر بھی تھی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے توحید means oneness of god means to believe that اللہ almighty is the creator and master of this entire universe یعنی پوری کی پوری کائنات اس نے بنائی ہے اور پھر اس کو چلانے والا بھی وہ ہی ہے creator بھی وہ ہے اور master بھی وہ ہی ہے no one is his partner اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا ہے and nothing is beyond his knowledge کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے یہ basic concept ہے توحید کا to believe that اللہ almighty is the creator and master of this entire universe he has no partner and nothing is beyond his knowledge اس کے بعد ایک آیت کا حصہ ہے جو کہ ہماری books کے اندر بھی دیا ہوا ہے ان اللہ اللہ کلی شہی ان قدی یہ previous books میں بھی تھا new books میں آیت کا reference بھی ساتھ گی ہے یہ سورة البقرہ کی آیت number 20 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے indeed اللہ hath power over all things کہ now students remember this one is an important short question what is meant by تو ہی اور اسی میں سے پھر یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بھی سپریٹ short question کے طور پر دیا جاتا ہے اس کی translation short question میں پوچھے جاتی ہے یہ آیت کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے لیکن اگر short question یہ ہو کہ توہید سے کیا مراد ہے تو اس میں توہید کا concept لکھنے کے ساتھ ہم نے پھر end پہ اس آیت کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ include کرنا ہے یہ ایک separate short question بھی ہے اور توہید کے short question میں بھی include ہوگا کیونکہ یہ توہید کا concept ہی ہے جو اس کے اندر mention کیا گیا ہے اب جب ہم ان ساری چیزوں کا اس دنیا کے اندر کیا مقصد ہے انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت clear cut concept ہے اسلام کے اندر اور وہ یہ ہے that man is the deputy of allah انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو limitations جو guidance دے دی ہے انسان نے اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار نہ ہے اور یہی چیز سورة البقرہ میں ہی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ رسالت کیا مراد ہے اس سے جنرل concept تو تمام نبیوں پر ایمان لانا اس کے اندر پرس پوائنٹ یہی ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا اس سے مراد کیا ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تمام نبیوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بہیجا کہ that all the Prophets have been sent by Almighty Allah for the guidance of mankind and it is compulsory for every Muslim to have